اکیس دنوں تک جیل سے باہر رہنے کے بعد انہیں پھر سے دو جون کو تیہار جیل جانا ہوتا ہے اس سے پہلے اروند کے زیوال آج لائیب آئے اس لائیب سمباد میں چنتہ اور ساہس کی ماترہ کافی تھی چنتہ انہوں نے دلی کے لوگوں کے لئے جتائی انہوں نے کہا کہ جیل میں انہیں دلی اور دیش کے لوگوں کی چنتہ ہوتی ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ دیش کو تانہ شاہی سے بچانے کے لئے جیل جا رہے ہیں انہیں اس بات کا فقر ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اروند کے زیوال پر شراب گھوٹالے میں گمبیر آروپ لگے ہیں ان کے ڈیپٹی سی ایم رہے منیشت سودیہ ایک برش سے زیادہ وقت تک ابھی تک جیل میں پرسوں میں سرنڈر کروں گا ہو سکتا ہے یہ اس بار مجھے اور زیادہ پرطاڑت کریں لیکن میں جھکوں گا نہیں آپ اپنا خیال رکھنا مجھے جیل میں آپ کی بہت چنتہ رہتی ہے آپ خوش رہیں گے تو آپ کا کیجری وال بھی خوش رہے گا میں بے شک آپ کے بیچ نہیں ہوں گا لیکن آپ چنتہ مت کرنا آپ کے سارے کام چلتے رہیں گے میں چاہے جہاں رہوں اندر رہوں باہر رہوں دلی کے کام نہیں رکنے دوں گا ہم سب مل کے تانہ شاہی سے لڑ رہے ہیں دیش کو بچانے کے لیے یدھی مجھے کچھ ہو جائے یدھی میرے پران بھی چلے جائیں تو گم مت کرنا آپ کی پراتھناوں کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں اور آگے بھی آپ کا آشروات میری رکھشا کرے گا تو اب ارون کے زیبال کے پاس اس وقت کے بعد سے صرف چھتیس گھنٹے کا وقت باقی ہے اس کے بعد انہیں اپنی چنتاؤں کے ساتھ ہی جیل جانا ہوگا چھتیس گھنٹے کی gia pomving یا چند